اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا احل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانو تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی یہ مولت اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بڑی نعمت سے نوازا اور وہ ہے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور آج اپنا دوسرا روزہ گزار رہے ہیں میں امید کرتی ہوں اس زفر رمضان المبارک آپ ایک شعوری مسلمان کی طرح گزاریں گے ٹوئنٹی فور سیون دیکھیں گے دیہان میں رکھیں گے کہ ہم کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور ہر لمحہ ہر سیکنڈ کو اللہ کی رضا کے لئے یوٹرلائز کریں گے الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا آج ہم پارا نمبر پندرہ سبحان اللذی کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہے ہمارے رب کے احکام اس کے پیغامات ہمارے نام نحمده ونصولی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علم اللہم فکحنی ف الدین اللہم انی اسألوکا علما ناقیا ورزکا طویبا وعملا متقبلا ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالخیر پارا نمبر پندرہ جب اس پارے پہ میں نے غور و فکر کیا تو ایک بہت امپورٹنٹ پوئنٹ جو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا شاید نظر میں نہیں آیا تھا میری نظر سے گزرا اور میں چاہوں گی آپ بہت اچھے طریقے سے اس پوئنٹ کو سمجھ لیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں مسلمان ہونا یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو پھر میں دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں کسی کو اگر میں مسلمان ہوں تو پھر کیسے میں فریب کر رہی ہوں کیسے میں ناق طول میں کمی کر رہی ہوں کیسے میں کسی کا حق مار رہی ہوں کیسے میں بے حیائی کے کاموں میں شیطان کی موون بنی ہوں مسلمان ہونا صرف زبان سے اقرار ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتی ہوں لیکن ایمان ایک بلکل اور چیز ہے ایمان کا دل پہ ایمان یہ ہے کہ دل اس بات پہ ٹھک جائے اس بات کا ہنڈرڈ این ون پرسنٹ یقین ہو جائے کہ میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرے نفع نقصان کا مالک میرا خدا ہے میرا اللہ ہے میں ایمان لاتی ہوں میں یقین رکھتی ہوں اس پر اس کے رسولوں پر آخرت کی دن پر جنت کے ہونے پہ جہنم کے ہونے پہ قیامت کے قائم ہونے پہ تمام آسمانی کتابوں کے ہونے میں اور تمام رسولوں کے ہونے پہ جب یہ ایمان یہ یقین کی کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے تو وہ مسلمان سے ایک ایمان ایک مومن کا سفر تیہ کرتا ہے اور پھر جب ایمان آ جاتا ہے تو کیسے ہم نے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے ایمان ایک زندہ جعوید چیز ہے جو گھٹا ہے بڑھتا ہے کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں رکھتی ہر احکام پہ سمینا و عطانہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کا حکم آنا آسان ہو جاتا ہے لیکن کبھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنی بھی مشکل لگتی ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سے ایمان والے بنے تو ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے جو بہت چیزیں دو امپورٹنٹ چیزیں جو کام آتی ہیں ان میں سے ایک ہے قرآن کریم سے تعلق اور دوسرا ہے ذکرِ الٰہی کرتے رہنا ہم نے آج ہی تھانی ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمان سے ایک ایمان والے ایک مومن بن جائیں اور پھر ہم نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے باہر کی فتنے باطل فرشتے باہر کی فتنے باطل فتنے شیطان کے وار شیطان کے وسوسے ہمیں اکسائیں گے ہمیں بلائیں گے لیکن ہم نے ایمان والا ہوتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیسے ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اس بارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوا جسے سورہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے سورہ اسرہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے 111 آیات ہیں 1560 الفاظ ہیں 6440 حروف ہیں اس سورت کا نام اسرہ اس لئے رکھا گیا چونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ ہے جو آپ نے راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیا اسرہ اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں کیا جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک تھا پھر بیت المقدس تک آسمان دنیا تک اور اس سے آگے جو سفر کیا گیا اس کو میراج کہا جاتا ہے جس کا ذکر ہم سورہ نجم میں آگے پڑھیں گے اسی طرح اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل اس لئے ہے چونکہ اس میں قوم بنی اسرائیل سے متعلق داستانے بیان کی گئی ہیں میراج کا واقعہ اس بات کا واقعہ ہے کہ چیک کرنا تھا کہ کس کا ایمان کتنا کمزور ہے جب میراج کا واقعہ ہو گیا تو صبح کے ٹائم مشرقین مکہ میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا اور کہنے لگا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی یہ کہے کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے بیت المقدس کیا اور وہاں سے آسمانوں تک تو کیا تم مانو گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا آپ کا رسول یہ کہہ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اسی بنا پر ان کا لقب صدیق پڑ گیا آج ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے ہمیں اس یقین کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ حق ہے جو رسول نے بیان کیا وہ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھانے کی خاطر مسجد اقصہ کی اور پھر آسمانوں جنت اور جہنم کی سہر کروائی بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اسی مناسبت سے بنی اسرائیل سے کہا گیا میں تمہیں تو رات دی میں نے تمہیں تو رات دی اور بتا دیا کہ تم پر دو مرتبہ زمین میں پرسات کرو گے اور سخت سزا ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی مگر لوگ نہ مانے قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو مانے گا بڑا عجر کا ایک حقدار ہوگا آج اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہو جائے میں ایمان والی ہو جاؤں میں مسلمان سے ایمان والی مومنہ بن جاؤں تو قرآن سے میں نے ہدایت اور سیدھا راستہ لینا ہے اور پھر اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے انسان کے عمل اس کے اس ریجسٹر میں درج ہو رہے ہیں قیامت کی دن کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوں گے اس دن کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ہم نے کسی کی سامنے پریزنٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ہر طرح سے بہترین بنا لیتے ہیں ایک انسان جب یہ جان لے کہ اس کا ہر عمل اس کے ریجسٹرز میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن تمام بنی اور انسان کے سامنے اس کا ریجسٹر کھول دیا جائے گا تو اس کی جرت ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو ڈینائے کرے اور کوئی بھی غلط کام کرے ایمان باللہ ضبوط کرنا ہے جو دنیا کی خاطر محنت کرے گا اسے دنیا ملے گی اور آخرت والے کو آخرت انسان اپنی بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اور بسا اوقات برائی بھی مانگ لیتا ہے انسان بہت جلد باز ہے اللہ سبحانہ تعالی سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں جن میں سے کچھ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی اور جب جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور پوری نہیں ہوتی ہم میں نہیں ملتا ہم جلد بازی میں اللہ سبحانہ تعالی سے گلا شکوا کرنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں انسان اپنی بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے ہمیشہ دعا مانگے تو یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر اور اس کے ساتھ بھلائی اور اگر اس میں بھلائی نہیں ہے تو اس میں بھلائی شامل کر کے مجھے عطا کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ حکم دیا میرے پیارے اللہ نے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب وہ بڑھاپے کو پہنچائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو جھڑک کر جواب دو بلکہ انہیں اعترام کے ساتھ بات کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک لونڈی اپنی مالکن کو جمعنم دے گی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہیں نے کہا یہ کیسے ہوگا اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں کیسے ہماری اولادیں ہمیں حکم دے رہی ہیں کیسے اولادیں ماں باپ کو بھلا کہہ رہی ہیں کیسے ان کو حکم دے رہی ہیں اور کیسے والدین ان کے حکم پہ چل رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے والدین کو احترام عزت دینی ہے ان کو سامنے اف تک نہیں کرنی اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو خاموش ہو جانا ہے اور اس وقت کو یاد کرنا ہے جب ہم بالکل ان کے سامنے تھے ہم بالکل کسی کام کے لائق نہیں تھے انہوں نے ہماری پیورش کی انہوں نے ہمارے سے رہم کا معاملہ کیا تو آج جب ہم جوان ہو گئے تو ہم ان کے سامنے ٹھیٹ بن جائیں گے ان سے بتمیزی کریں گے بالکل نہیں ایمان والا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیسے اپنے والدین سے بتمیزی کر سکتا ہے آج سے آپ نے وعدہ کرنا ہے خود سے میں اپنے والدین سے بتمیزی نہیں کروں گی اور اگر خدا نہ خاصہ پچھلے وقت میں کبھی آپ نے کوئی ایسا کر دیا تو اس پہ توبہ کریں اور آج اپنے والدین کی قدر کریں یہ نہ ہو کہ وقت چلا جائے اور وہ ہم سے بہت دور آجائیں بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی ہمیں رب ورحم ہما کما رب ویانی صغیرہ یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا قصرت سے والدین کے لئے یہ دعا مانگتے رہا کریں ان کے سامنے نرمی اور شفقت کے ساتھ کہو دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرمائے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے کفار کے دل اور کان قرآن سے محروم کر دئے کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر بھاگ جاتے ہیں کہیں آج ہم بھی تو قرآن کی محفل کا انویٹیشن دیکھ کر قرآن کا ذکر سن کر اللہ کے بلاتے ہوئے حیاء اللہ صلاح کی آواز سن کر بھاگ تو نہیں جاتے اور اگر ایسا ہے تو لمحہ فکریہ ہے اپنے ایمان کو ٹٹولیے اپنے دل کو ٹٹولیے اور اصلاح کے راستے پہ آ جائیے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کہو شیطان تمہارے درمیان پساد نہ پیدا کر سکے ہمیں ہمیشہ عمر بالمعروف ونہی انلمنکر پرہیز کرنا ہے کیونکہ شیطان چاہے گا کہ ہمارے درمیان پساد پیدا کر دے مشرق جنہیں پکارتے ہیں وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے آج ہم بھی جنہیں پکارتے ہیں جن کے سامنے اپنی تکلیفہ بیان کرتے ہیں وہ ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے نشانیاں آ جانے کے بعد انکار کی صورت میں ہلاکت یقینی ہے ابلیس نے قیامت تک لوگوں کو بہکانے کا وعدہ کیا ہے جی ہاں ابلیس نے قیامت کے آنے تک میرے آپ کے زندہ رہنے تک ہم سب کو بہکانے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے آج ہم خود غلط کام کر کے ابلیس پہ شیطان پہ بلیم ڈال دیتے ہیں قیامت کے دن شیطان کہے گا میں نے تمہیں نہیں کہا یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے میں نے تو صرف تمہیں دل میں وسوسہ ڈالا تھا عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام تھا اور اللہ سبحان تعالیٰ کیا رہے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اللہ سبحان تعالیٰ ہم سب کو مہکا دیں اور مکہ سے باہر نکال دیں اے نبی اپنی نمازوں اور تحجت کی نماز کی پابندی کیجئے آج خود سے سوال کیجئے کیا میں اپنی نمازیں وقت پر پڑھتی ہوں کیا نماز کی آزان کی آواز سنتے ہی میں سست تو نہیں ہو جاتی کیا میں یہ تو نہیں کیا ایک سیکند پہلے یہ ڈراما دیکھ لوں یا یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں کیا میں اپنی نمازوں کو سستی اور کاہلی سے تو نہیں ادا کرتی اگر کرتی ہوں تو یاد رکھے میں نے ایسا نہیں کرنا اللہ سبحان و تعالی کیا فرما رہے ہیں اپنی نمازوں اور تحجد کی نماز کی پابندی کیجئے قرآن سے شفا اور رحمت ہے جنہوں انس مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس سے ہم نے شفا اور رحمت حاصل کرنی ہے تو اسے ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا اس موضع کے باوجود کفار عجیب مطالبے کرتے تھے ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے انسان کو مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا کہیں آج بھی ہم قیامت کے آنے کا قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر سوال تو نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہے موسی علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں پھر ان پر نشانیاں کا کچھ اثر نہ ہوا اللہ نے اسے غرق کر دیا قرآن خاص حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا قرآن آپ سلیلہ علیہ علیہ وآلہ سلم پر 23 ثری یئرز کے عرصے میں گریجولی نازل ہوا آج ہم نے بھی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ہے اس پہ غور وفکر کرنی ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے نیک لوگ جب اسے سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہیں اور قرآن ان کا خشو اور بڑھا دیتا ہے اس کے بعد سورہ کہف ہے جو کہ مکی سورت ہے ون ہن ہن ٹین آیات ہیں ون تھاؤزن فائف ہن ٹین ٹین الفاظ ہیں سکس ہن 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 ففتی حروف ہیں اس میں چار قصوں کے ذریعے عقیدے مال علم اور اقتدار کی آزمائش سمجھائی گئی ہے اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لی کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون آئی ازمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے قرآن برے لوگوں کو دراتا ہے اور اچھے لوگوں کو خوش خبری دیتا ہے اصحاب کہب کی آزمائش عقیدے کی آزمائش تھی کچھ نشانی بن گئے مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیے آج کے بعد آپ جب بھی فیوچر پلاننگ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہیے قرآن کو سنائیں اس کو سن کر اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ لائے قرآن کو کی دعوی دینا اس کی کافروں کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو نعمتوں والی جنت ملے گی جی ہاں قرآن میں کسی جگہ نہیں کہا کہ مسلمان اور عمل صالح والے لوگوں کو بلکہ باہر باہر کہا جا رہا ہے ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو نعمتوں والی جنت ملے گی باغ والوں کے ساتھ اصل میں مال کی آزمائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے ایک مال دار شخص کے دو باغ تھے وہ ان میں اکڑنے رگا آخرت کا انکار کیا اور خود کو رب کا چہیتہ بتایا کہیں آج ہم یہ تو نہیں کر رہے مال آنے پہ ہم اللہ تعالی کا اپنے آپ کو فیوریٹ تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے بہت فیوریٹ ہیں اور ایسے ہی بکشے جائیں گے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا پھر جب اس کا باغ ورباد ہو گیا تو افسوس کرنے لگا زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی پھلے اور پھولے پھر جب سوکر ختم ہو جائے ایسے ہی انسان زندہ ہوتا ہے پھلتا پھولتا ہے نوجوانی کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر ہڈیاں بن کے مٹی کے سپرد ہو جاتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں کام آنے والی چیز تو نیک عمل ہے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا کیا تم بھی اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا ولی بناوگے قیامت کے روز شرکہ کام نہیں آئیں گے آج اگر میں نے کسی کو بھی اللہ کا شریک بنایا اس کے برابر ٹھہرایا تو مجھے یاد رکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن وہ میرے کچھ کام لائیں گے حضرت موسی علیہ سلام اور حضرت خضر علیہ سلام کا قصہ یہ تھی علم کی آزمائش موسی علیہ سلام نے اپنے خادم کے ساتھ دو سمندروں کے سنگم تک سفر کیا جہاں ان کے توشے کی مچھلی نکل بھاگی تھی وہاں ان کی ملاقات خضر علیہ سلام سے ہوئی موسی علیہ سلام نے خضر علیہ سلام سے سیکھنے کی خاطر سفر کیا اس سفر میں خضر علیہ سلام نے ایک کشتی میں سراہ کر دیا اور ایک بچے کو قتل کر دیا اس پر موسی علیہ سلام نے اعتراض کیا آئیے پارہ پوائنٹرز دیکھتے ہیں اسرہ اور میراج کا واقعہ بتایا گیا انسان کا عمل ہی جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا یہ بتایا گیا اللہ سبحان و تعالیٰ نے احکام دیئے کہ میری عبادت کرو والدین کے ساتھ خوصنے سلوک کرو قرآن سے محروم کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو قرآن کی بات نہیں مانیں گے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ اچھی بات کہو ابلیس کا قصہ خوشقین کا پلان اور قرآن شفا اور رحمت ہے تیسرے حصے میں موسیٰ کی نو نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوا اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا قرآن کو سنائیں یہ گیا ابلیس مردود ہو گیا ہے یہ بتایا گیا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا عمل کی بات علم کے لیے صبر شوق اور عظم تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں اس لئے علم حاصل کرتے ہوئے میں نے صبر شوق اور عظم سے علم لینا ہے والدین کے حقوق ادا فضول خرچی سے بچنا ہے اللہ کا ہر حکم حکمت کا پیکر ہے یہ جاننا ہے اس کے احکامات پہ سر تسلیم خم کر دینا ہے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہر جمعہ کو سور الکہف کی تلاوت کرنی ہے آج کی دعا بہت خوبصورت دعا ہے جو قصرت سے ہمیں اپنے والدین کے لئے مانگنی چاہیے رب اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا آمین سمامی یہ تھا پارا نمبر پندرہ میں امید کرتی ہوں آج آپ کا کونسپٹ بہت کلیر ہوا ہوگا کہ اللہ سبحان وطاللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحان وطاللہ ہمیں مسلمان سے مومن بنا دے اور پھر مومن سے عباد الرحمن بنا دے قرآن ہمارے لئے ہدایت اور روشنی ہے اس روشنی کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس روشنی سے اپنے اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اپنے تمام عزیز و اقارب کے گھر بھی منور کرنے میں امید کرتی ہوں آپ نے عمل کے بہت سے نکتے لیے ہوں گے اور اس رمضان کو ہم فروٹفل رمضان بنائیں گے اور بہت زیادہ شعوری طور پر اپنا رمضان گزاریں گے اپنے والدین کا بہت خیال رکھے گا ان کی سختیوں پہ سبر کریے گا اور اللہ سے ان کے لئے بہت دعائیں کریے گا مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ اند استغفر و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ